بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رومن عورتیں چہرے پر پھٹکڑی کی مالش کیا کرتی تھی پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار ہونے والی لکیریں اور چھوٹی چھوٹی جریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہو جاتا ہے زیادہ چاہے پینے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دبائی کے شہر کو سونے کی کان بھی کہا جاتا ہے دس سے زیادہ ایسی دکانیں ہیں جہاں پر سونا دس ٹان سے بھی زیادہ پڑا رہتا ہے حمل کا بار بار گر جانا جامون کی گھٹلیوں کا صفوف بنا لیں ایک مہینے تک روزانہ ایک چمچ رات کو دودھ کے ساتھ لے لیں کیکر کے پھول سے جلی ہوئی جگہ ٹھیک کر سکتے ہیں حیز کے دوران عورتیں کپڑے نہ دوئیں اس سے حیز کا درد کا مسئلہ زیادہ ہو سکتا ہے ہاتھ سے دودھ گر جائے تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں سورج مکھی کا پھول سونگنے سے سکون ملے گا پیدل چلنے سے خجور کھا لینے سے کبھی بیماری نہیں ہوتی جو عورتیں پاؤں کے بال بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں جس گار میں عورت نیلے کپڑے پہنے نیلا رنگ ہمیشہ اچھائی کی علامت ہوتا ہے پیاز کی خوشبو سونگنے سے دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں صرف یہ تین باتیں کسی بھی انسان کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لئے کافی ہیں آسمانی بجلی کی کڑک زلزلے کے جھٹکے اور بڑھاپے کی بے بسی ناظرین پشاب روکنے سے لکوا کا خطرہ ہو سکتا ہے پانی ہمیشہ تین سانسوں میں پینے سے پھیپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا کپڑوں پر خوشبو لگانے سے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے صبح کو اور جمعے کو ناخن کاٹنے سے گھر میں نہوست نہیں پھیلتی صبحوں کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے ناظرین کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانے کے لئے نماز توڑنا جائز ہے کسی کے آگ میں جل جانے کا اندیشہ ہو تو نماز توڑنا جائز ہے کسی اندھے کا کونے میں گر پڑنے کا خدشہ ہو تو نماز توڑنا جائز ہے کسی سامپ کے ڈس لینے کا ڈر ہو تو نماز توڑنا جائز ہے ناظرین زیادہ نہانے سے فالج نہیں ہوتا انار کھانے سے دماغ مضبوط ہو جاتا ہے ٹیک لگا کر کھانا مت کھائیں اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے تھوک پھینکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے کھانے کے بعد سونف چکھ لیا کرو کھانا جلدی حضم ہو جائے گا ٹوائلٹ پر تھوکنے سے چہرے پر جھوریاں نکل آتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان سارا دن تمہارے بارے میں سوچے تو رات کو سونے سے قبل اس سے بات کر لیا کریں تھنڈے پانی کا استعمال سے دانت جلدی گر جاتے ہیں نیم گرم پانی پیا کرو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا کم مرچ مسالے کھانے سے کبھی میدے کی خرابی نہیں ہوتی دودھ میں حلدی ملا کر پینے سے کبھی کینسر نہیں ہوتا رات کو وضو یا چہرہ دو کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں فالج اور لکوا کے مریض میٹھا نہ کھائیں ناظرین اپنے دانت طبیت رکھنے ہیں تو ہر کھانے کے بعد کلی کیا کریں انچی ایڑی پہننے والی خواتین اکثر اوقات بادہزمی سردرد دانتوں کی بیماری اور بے خوابی کا شکار بنی رہتی ہیں ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بے حد مفید ہے اس کا استعمال آنکھوں کے لئے انتہائی مفید ہوتا ہے یہ میدے کی گرمی ختم کرتی ہے جسم کی سوجن دور کرتی ہے شگر کو کنٹرول کرتی ہے ایک لیمو کو کٹ کر اس کو پیشانی پر مسلنے سے سار کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے نیم گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی لگ سکتی ہے اگر بیوی غصے میں ہو تو اس کو چمبیلی کا پھول سنگا دو بیوی نراز ہے تو رات کو نمکین چیز کھلاؤ گوبی کا بادی پن ختم کرنے کے لئے پانچ کالی مرچیں اس پر چھڑک کر کھا لیں ناظرین پھلوں کے اوپر اگر لیمو کا رسل چھڑک دیا جائے تو بہت دیر تک تازے رہتے ہیں اگر بچے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کو کیلے اور شہد ملا کر کھلائیں وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے سے کمر کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے ناظرین جمائی روکنے سے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے اگر کسی کو بھولنے کی بیماری ہو تو دار چینی چبا لیا کریں اس سے مرض سے چھٹکارہ مل جاتا ہے کیلے کے چھلکے گلے پر باندھنے سے ٹونسز ہوں تو ان میں افاقہ ہو جاتا ہے اگر آپ کا گلہ دکھتا ہو تو حلدی اور شکر کا ایک چمچ لے کر اسے پکا لیں اور گرم دودھ کے ساتھ آہستہ آہستہ پی لیا کریں انشاءاللہ فوری آرام آ جائے گا پشاب کر کے فوری مت پانی پیا کرو ورنہ پشاب پلا آئے گا نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کرو ورنہ نرزر کمزور ہو جائے گی زور لگا کر پخانا مت کرو اس سے مسانے کو نقصان پہنچتا ہے گوشت کھا کر دودھ نہ پیو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے شہد کو سرکہ میں گھول کر پی لیا کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں روزانہ صبح ہو لیسن کے دو جوے اور ایک چائے کا چمچ شہد کھاؤ بلڈ پریشر بلکل نارمل رہے گا جوٹے کا جوس بوکھ کو بڑھاتا ہے جھوٹ اکثر سے بولنے والے ہی دوسروں کے جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کرو کیونکہ یہ صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دی ہوتا ہے رات کو پشاب کے کترے آتے ہوں تو بندگوبی کے پتوں کی چائے بنا کر استعمال کریں رات کو تھنڈے پانی میں ادرک ڈال کر پیئیں اگر آپ یخنی کو گھڑا کرنا چاہتے ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاولوں کے چاند دانے یخنی میں ڈال دیں یخنی گاڑی ہو جائے گی ناخنوں پر تیل لگانے سے یاداشت تیز ہو جاتی ہے بڑھاپا جلدی نہیں آتا نہار مو شہد چاٹنے کی عادت بنا لو میدہ تاندرست ہو جائے گا مہواری کے دوران تکلیف ہو تو شہد میں سیب ڈال کر کھاؤ اگر آپ جلد کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو رزانہ ایک دہی کا پیالہ کھانا مت بولیں جب بھی آپ کو پشاب آ جائے تو ہو سکے جلدی کر لیا کرو ناظرین جلدی میں کچھی روٹی مت کھائیں اس سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں چھینک رکنے سے آپ کو ذہنی دباؤ اور جسم میں درد ہونا شروع ہو جائے گا انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال کبھی نہیں گرتے بھوک کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے سر چکرانا اور بدحضمی پیدا ہو سکتی ہے پشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے آپ کو گبرہت بے چینی اور پتھری ہو سکتی ہے گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے ارد گرد لگانے سے آنکھوں کے سیاہ ہلکے دور ہو جائیں گے بار بار پشاب آنا میسانے میں پتھری کی وجہ ہو سکتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ برف باری بھی انسان کو جنونی کر دیتی ہے بدحضمی کی صورت میں دودھ سے پرہز کریں کھڑے ہو کر جاڑو دینا کمر کو تیڑی کرتا ہے کھڑے ہو کر بال کٹنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے ناظرین روٹی کھا کر کبھی مت نہانا ورنہ تمہاری توند نکل آئے گی نہانے کے فوری بعد سونے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے چاول زیادہ ڈی مت کھائیں جگر خون بنانا کم کر دیتا ہے سر میں کڑوا تیڑ لگا لو سر میں جویں نہیں آئیں گی جووں کو ختم کرنا ہے ادرک کو پیس کر سر میں ڈال لیں ٹھیکی چیزیں زیادہ کھانے سے بواسیر کبھی نہیں ہو پائے گی ناظرین بار روکے ہیں تو بالوں میں بتخ کے انڈے پھینٹ کر اس میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگاؤ بالوں کا روکھا پان ختم ہو جائے گا بالوں کی سفیدی ختم ہو جائے گی بال کالے ہو جائیں گے کام کرتے وقت زیادہ سستی یا نید کا غلبہ ہو جائے تو فوراں انگور کھا کر ساتھ ایک ناشپاتی کھاؤ سستی ختم ہو جائے گی پیاز کا رس پیو چھاتی میں بلغم صاف ہو جاتا ہے آنکھوں کے نیچے روگنے بادام کا تیل لگاؤ آنکھوں میں خوبصورتی اور چمک آ جائے گی اور آنکھیں نشیلی نظر آئیں گی خجور کی گٹھلی چاٹ لو دانت کا کھیڑا ختم ہو جائے گا ایک خربوزے کا چھلکہ پانی میں اُبال کر میٹھا ملا کر گردے کے مریض کو پلا دیں پتری خارج ہو جائے گی جس گھر میں جانوروں کی تصویر بنائی جائے اس گھر میں فرشتے لانت بیجتے ہیں ماش کی دال ایک کھانے کا چمچ لے کر رات کو کسی شیشے کے برطن میں بھگو دیں صبح اس کا پانی پھینک کر اس کو پیس لیں وہ پیسٹ چہرے پر لگائیں کیل محاشے دانیں سب ختم ہو جائیں گے اور رنگ نکھر آئے گا جس گھر میں دولت کا نجائز استعمال کیا جاتا ہے ایسے گھر میں دولت کی تنگی بہت جلدی ہو جاتی ہے جس گھر میں صبح اٹھ کر ورزش کرنے کی عادت پائی جائے ایسے گھر کے افراد لمبی عمر پاتے ہیں حلدی بوڑے چہرے کو جوان کر دیتی ہے سوتے وقت حلدی نیم گرم پانی میں بھگو کر چہرے پر ملتے رہیں صبح ہو چہرہ دھو لیں چہرہ جوان دکھائی دے گا چالیس سال والی عورت بیس سال جیسا نظر آنا چاہتی ہے تو سوتے وقت چل غوزہ کھا لیا کریں صرف پندرہ دن میں پہچانی نہیں جائے گی ہر کھانے میں شملہ مرچ کو استعمال کریں تھوڑا سا دہی لے کر اس میں تین چار کترے سفید سرکے کے ملا کر چہرے پر مساج کریں اس کے بعد چہرے کو دھو لیں یہ عمل ہفتے میں دو بار کریں چند دنوں میں واضح فرق محسوس ہوگا پودینے کا کہوہ بلگم کو ختم کرتا ہے متلی اور کیا کو روکتا ہے پشاب کے کترے کی بیماری میں مبتلا افراد ادرک لے کر اس کو کٹ لیں ناخنوں کے برابر روزانہ صبح و نہارمو ناشتے سے قبل نگل لیا کریں انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا سات دانے کشمش رات کو بھگویں صبح و نہارمو کھا لیں یہ انرجی ڈرنک ہے جو صرف دس دنوں میں گھوڑے جیسی لازوال طاقت سمیت قوت مدافعت میں اضافہ کر دیتا ہے کشمش خون کی کمی کو قدرتی طور پر دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے زیادہ تیز گرم چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہو سکتا ہے پانی میں ارکے غلاب شامل کر کے دھو لیا کرو چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا پانچ چیزیں جو جلدی بڑھاپا کر دیتی ہیں نید کی کمی ہر وقت بہتے رہنا میٹھی چیزیں زیادہ کھانا آئل والی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا ذہنی تناؤ اور پریشانی اسی فیصد دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جہاز میں سفر نہیں کیا ناظرین جو پھولوں کو زیادہ سونگتا ہے وہ طبیل عمر پاتا ہے ناظرین چلنے سے قبل لہسن کھاؤ پٹھے ڈھیلے نہیں ہوں گے نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے تو دیئے میں زیتون کا تیل ڈال کر جلاؤ پھر اس کو دیکھو نظر تیز ہو جائے گی پیاز کاٹتے وقت چینگم چبانے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اگر بال گر گئے ہیں تو ناریل کے پانی میں لیمو اور وادام کا رس ڈال کر سر پر لگائیں صرف پندرہ دن میں بال آنا شروع ہو جائیں گے چہرے کے بدنماد تل مٹانے کے لیے پودینے کا رس چہرے پر لگائیں دو دانے علاچی کے ابلے ہوئے علو کے ساتھ کھاؤ کئی سالوں تک پیٹ باہر نہیں آئے گا پانی کو ہمیشہ چوس کر پیو یہ بیماری سے بچاتا ہے رات کا کھانا وقت پر کھایا کرو رات کا کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے مہواری کے دوران ٹانگوں میں درد ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دونے سے درد ختم ہو جاتا ہے جلدی بڑھاپا لانے والی چند عادتیں ہمیشہ دوسروں سے حسد کرنے کی عادت دوسرے لوگوں سے آنا اور زد رکھنا اپنے ماضی کو ہمیشہ سوچتے رہنا کام کاج نہ کرنا اور ہر وقت سوچتے رہنا پیروں پر لوشن لگانے کے بعد فوری موزپ نہ پہنو اس سے آپ کے پاؤں سے بدبو آنے کا مسائلہ ہو سکتا ہے اگر باداموں والے جار میں ایک بڑا چمچ چینی ڈال دیں تو کئی مہینوں تک بادام تازہ رہیں گے کوئی بھی چیز تلتے وقت دو بوند لیمو کا رس ڈالنے سے تلی ہوئی چیزوں میں تیل کم جذب ہوتا ہے جو لوگ پیدل چلنے کے عادی ہوتے ہیں ان کو دوائیوں کی ضرورت پیش نہیں آتی مثلاً بادحضمی اور قبض سے نجات حاصل کرنے والی اور درد وغیرہ کو دور کرنے والی دوائی ہاتھ پر سیاہ رنگ کے نشانات ہوں یا داغ وغیرہ ہوں تو ٹماتر کے ٹکڑے لگڑنے سے جلد مکمل طور پر صاف ہو جائے گی زمزم کا پانی جو مقصد ذہن میں رکھ کر پیا جائے پورا ہو جاتا ہے اگر گلے میں خراش ہو تو کان میں انگلی ڈالیں یا کان کو کھو جائیں ناظرین جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لیا کرے گلہ اسی وقت کھل جائے گا اگر کسی بندے پر تضاب گر جائے تو سب سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے متاثرہ حصے پر دودھ ڈال دیا کرو جب تک دودھ پھٹتا نہیں دودھ ڈالتے رہیں جتنا زیادہ دودھ ڈالا جائے گا اتنا ہی مریض کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا